فرنز اگر آپ انگلیش میں کمزور ہیں یا انگلیش سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا کورس ملے آن لائن فری جس سے میں سیکھ سکوں انگلیش تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اپلیکیشن لائیا ہوں جس کی مدد سے آپ تیس دن کے اندر بیسک انگلیش سیکھنا بولنا اور پڑھنا سیکھ جائیں گے تو آج کی ویڈیو لاس تک دیکھئے اور اگر آپ آئے ہیں فرس ٹائم چینل پر تو سبسکرائب کرنا نہ بولے تو فرنز آجاتے ہیں اس اپلیکیشن کا لنک دے دیا ہے میں نے ڈسکرپشن میں وہاں سے جا کر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اس اپلیکیشن میں جو ہے آپ لوگوں کو سمجھا دوں کس طرح آپ لوگوں نے اس اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے کیا ہے اس میں اور کس طرح آپ جو ہے اسے پڑھیں گے اور کس طرح اسے آپ انگلیش سیکھیں گے تو یہاں پہ جو سب سے پہلے آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے سپیکنگ پریکٹس یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ تیس دن کا آپ لوگوں کو لیسنز ہے تو آپ چاہے تو ایک دن میں بھی یہ لیسنز لے سکتے ہیں اور میرا تو آپ کو مشورہ ہے کہ اس کو دن میں ایک بار کر ایک بار ایک لیسن لے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے انگلیش جو ہے جو آپ کی سٹرونگ ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلکل بیسک لیول پہ ہیں یہ کوئی ہائی لیول پہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بلکل بیسک لیول پہ ہیں اس کے بعد آتے ہیں لینگویج پریکٹس تو یہاں پہ دیکھیں وہ کیبلری ہے گرائمر ہے ٹینسز ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرا فریز ہے اور کنورسیشن ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے اگر آپ کو جو ہے انگلیش نہیں آتی مطلب تھوڑی تھوڑی بیسک لیول پہ تو آپ اس سے کافی حد تک جو ہے انگلیش سیکھ سکتے ہیں اور آپ کی انگلیش جو ہے بلکل زیادہ کام آنے والے کیونکہ انگلیش پورے ورڈ میں یوز ہوتی ہے اور یہ جو ہے پورے ورڈ کی لینگویج ہے تو انگلیش جو ہے لازمی سیکھنی چاہیے اور یہ اپلیکیشن آپ کو ہیلپ کرے گا تو یہاں پہ ایک ڈیکشنری بھی ہے اس اپلیکیشن میں جس میں جو ہے آپ لوگ کوئی بھی ورڈ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گے یہاں پہ دیکھیں آپ کو نیچے سیجسٹر میں بھی آپ کو بہت سارے ورڈز مل جائیں گے اس کے علاوہ قوز پہ بھی جو ہے آپ لوگ کو لے سکتے ہیں یہاں پہ ایڈز بھی آئیں گے لیکن ایڈز جو ہے آپ لوگوں نے سکپ کر دینا ہے کیونکہ فری آف کاؤسٹ اپلیکیشن ہے اور بہت زیادہ اچھی اپلیکیشن ہے تو امید ہے ویڈیو آف کاؤچی لگی ہو لائک کرنا بالکل بھی نہ بولے ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ